ایک سڑک پر خون ہے تاریخ تپتہ جون ہے ایک انگلی ہے پڑی اور اس پہ جو نا خون ہے نا خون پہ ہے ایک نشان اب کون ہوگا حکمران جب چن رہی تھی انگلیاں یہ انگلی بھی تپ تھی وہاں پھر کیوں پڑی ہے خون میں پھر کیوں پڑی ہے خون میں جس میں اس کا ہے کہاں مر گیا کہ تھا ہی نا کون تھے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں تھی لاتیاں کوئی افسر تھا پولس کا نیادی شاہے تھے کیا کون کرتا تھا وقالت فیصلہ کس نے دیا یا کوئی دھرمات ماں تھا دھرم کے رکشت تھے کیا دھرم کا اپدیش کیا تھا کون تھے وہ دیوتا نا پولیس نا پتھرکار ناگرک ہوں ذمہ دار میرے سیدھے پرشن ہے سیدھے اتر دو مجھے ہے سلک پر خون کیوں وہ لوگ آخر کون تھے نوین چورے کیا ایک وائرل قویتہ کا نام ہے یا اس سے اتر بھی کچھ ہے جو نوین چورے کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے ایک آئی ٹی کا خونہار چھاتر پانچ سال جس نے آئی ٹی میں بٹایا اس کے بعد وہ سب کو چھوڑ کر ایک برائٹ کریئر چھوڑ کر امریکہ میں سٹل ہونے کی خواہشیں اور حسرتیں اور سب نے چھوڑ کر قویتہ کیوں کرنے لگا اور تین سال تقریباً ہو گئے وہ آدمی کہاں تھا گمنامی کی کن اندوروں میں کھویا ہوا تھا اور کیوں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایک قویتہ وائرل ہو اور تب اس کی پرتبہ کو سمبان دے ہیں انہی تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے میں آج ساتھ ہوں نوین کے خود میں ان سے ملنے کے لیے ان کے ہی انسٹیچیوٹ آئی ٹی ڈیلی آیا ہوا ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نوین چورے کیا ایک وائرل قویتہ کا نام ہے یا اس سے الگ نوین چورے کیا ہے اور اس وقت ہم کھڑے ہیں ان کے اس ہاسٹل کے سامنے بلکل کماؤں ہاؤس کر کے یہ ہاسٹل ہے جہاں نوین چورے نے بہت لمبا سمیں گزارا ہے تقریباً پانچ سال یہاں گزارے انہوں نے جس میں کتنے سپنے دیکھے ہوں گے کتنے ساری ڈیلی ماز رہی ہوں گی اور فائنلی وہ پانچ سال بعد سب کو چھوڑ کر کویتہ کے دنیا میں چلے جاتے ہیں اور آج وہ کویتہ ایک وائرل کویتہ جو ہمیں ان تک پہنچاتی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن زیادہ فوکس یہ جاننے میں ہے کہ خوشنگ آباد کا رہنے والا ایک یوہ جو لوہر میڈل کلاس فیملی سے آتا ہے اسے سپنوں کی دنیا میں کویتہ کہاں سے آگئی تو چلے بات کرتے ہیں نوین چورے تے بہت بہت سوال ہے آپ کا نوین اور ہم تھوڑا جگہ کھوچ رہے کہ کہاں بیٹھتے ہیں بات کر سکتے ہیں ایک وائر میرے لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا کتے ہی نہ بھولیں میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ نوین چورے کیا کیا کیول اس لیے ریلیونٹ ہے کہ موب لنچنگ پر انہوں نے ایک قویتہ لکھ دی یا نوین کو فیلحال جو میڈیا ہے ایک طرح سے استعمال کر رہا ایک نیرے ٹیو کو اور تھوس ڈنگ سے اٹھانے کے لیے اور یہ میں ان سے بھی سمجھنا ہے ان کے بہت سارے جواب میں نے دیکھے مجھے لگا کہ واو آپ اتنی کم عمر میں اتنے گھاگ میڈیا پرسنالٹیز کے سامنے بیٹھ کے بھی وہ گھوم پیر کر میں نے دیکھا ان کا ایک وائر پر ایک انٹرویو تھا جس میں کہ آرفا کھانم شیروانی ہے وہ اپنے جو ان کا پرٹیکلر ایک ناریٹیو تھا اس کو سیٹ کرنے ہی کوشش کرتی رہے اور نوین اس میں بہت سفائی سے نکلتے رہے تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میرا انٹرس اس میں زیادہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ قویتہ کیوں لکھی موب لنچنگ کو آپ کیا سوچتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں رہنے والا کوئی بھی بیکتی ایسا نہیں ہے جو مانتا ہوں کہ موب لنچنگ ایک اچھی جیو ہے لیکن موب لنچنگ سے اتر نوین کیا ہے میرے دلچسپی اس میں اس لئے جاننے میں ہے کیونکہ ایٹی ڈیلی میں پڑھنے کے بعد ایک لور مدل کلاس کا لڑکا وہ کچھ اور نہیں کرتا ہے وہ کریئر کے طور پر پورٹری کو چنتا ہے تو اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری کہانیاں ہیں میری کوشش دے کہ ان کہانیوں کے لئے میں آپ سے ملو اور کوئی ریزن میرا کوئی ایسا ہیڈین اجنڈا نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو بننا چاہتا ہوں میں وہ ہوں تو میں کیا بننا چاہتا ہوں میں بچپن سے ملو چودہ پندرہ سال کے عمر سے جاوید صاحب کے ایک نظم ہے جو انہوں نے کیفی آزمی صاحب کے لئے لکھی تھی وہ پڑھ رہا ہوں اور میں وہ عزیب آدمی بننا چاہتا ہوں اتنا اس کا ہر ایک جو بھی اس میں بات کہی گئے میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں اپنے اندر جیتا ہوں اور وہیں سے سارا کچھ آتا ہے تو میں وہ ایک قویتہ سنا چاہوں گا تھوڑی لمبی ہے پر ماف کیجئے گا وہ بہت سچ ہے میرے لئے یا کسی دن ایک دن سچ ہو جائے گی عجیب آدمی تھا وہ عجیب آدمی تھا وہ محبتوں کا گیت تھا بگاوتوں کا راگ تھا عجیب آدمی تھا وہ وہ محبتوں کا گیت تھا بگاوتوں کا راگ تھا کبھی وہ صرف پھول تھا کبھی وہ صرف آگ تھا عجیب آدمی تھا وہ وہ مفلسوں سے کہتا تھا کہ دن بدل بھی سکتے ہیں وہ جابروں سے کہتا تھا تمہارے سر پہ جو سونے کے تاج ہیں کبھی پگھل بھی سکتے ہیں وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں سہولتوں سے کہتا تھا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں وہ خواب سے یہ کہتا تھا میں تم کو مور سکتا ہوں وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں وہ آرزو سے کہتا تھا میں تیرا ہمسفر ہوں تیرے ساتھ ہی چلوں گا میں تو چاہے جتنی دور بنا لے اپنی منزل کبھی نہیں تھکوں گا میں وہ زندگی کے سارے گم وہ زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا وہ زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا تو مجھ سے چاند مانگ لے میں چاند لے کے آؤں گا وہ زندگی کے سارے گم ہر ایک دکھ ہر ستم سے کہتا تھا میں تم سے جیت جاؤں گا میں تم سے جیت جاؤں گا کہ تم کو تو مٹا ہی دے گا ایک روز آدمی پھلا ہی دے گا یہ جہاں میری الگ ہے داستہ میری الگ ہے داستہ وہ آنکھیں جن میں خواب ہیں وہ دل ہیں جن میں دھڑکنیں وہ بازو جن میں ہے سکت وہ خوٹ جن پہ حرف ہیں رہوں گا ان کے درمیاں کہ جب میں بیٹھ جاؤں گا عجیب آدمی بہت ہی شاندار اپنے مجھے لگتا ہے قویتہ سنائی خود کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس قویتہ میں ایک جو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ایک بڑی گہری تکلیف ہے اور ایک ٹیس ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو بغاوت والی بات ہے ہر آدمی جو اپنے استطیق کے لئے لڑتا ہے کہیں کہیں وہ اسے بغاوتی تیور میں آنا پڑتا ہے تو آپ کے لئے بغاوت کا کیا مطلب ہے ملہب آپ یہ ہی رہتے تھے آپ سامنے پانچ سال آپ یہاں رہے آپ نے سوچا ہوگا کہ یہاں سے نکلوں گا میرے ایک فیملی ہے جو لوہر میڈل کلاس سے آتی ہے اچھا جوب کر سکتا ہوں شاید شروعاتی یہ سپنے رہوں لیکن پھر ایک قسم کی یہ بغاوت کہاں سے آئی کہ نہیں اب مجھے انجینئر بننا ہی نہیں مجھے جواب کرنی نہیں مجھے تو پویٹری کرنی سر بغاوت وہ میرے خیال سے ابھی سے نہیں ہے وہ بچپن سے ہی تھی مطلب بہت چھوٹی عمر سے ہی میں ساری چیزوں گلت کو گلت بولتا رہا ہوں میں نے بتایا بھی کہ میں نرمدہ میں نہانے جاتے تھے وہاں کوئی سابون لگاتا تو تو میں ٹوکتا تھا مجھے ٹوکنا پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ آپ نے صحیح اور گلت مجھے سکھایا ہے اس کے پیمانے پہ جو جس نے مجھے سکھایا ہے اس کو تو رہنا پڑے گا تو اگر میرے ماں پاپا بھی میرے سامنے کچھ گلت کرتے تھے تو میں بولتا تھا گلت ہے یا پھر مجھے لوجیکل ریزن دو میں بچپن سے بہت لوجیکل رہا ہوں کہ میں کوئی سیدھا سیدھا بتا دو ایسا ہوتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی میں سمجھ جاؤں گا لیکن پھر میرے سوال ہمیشہ سے ہوتے تھے تو سوال کرنے بچپن سے عادت ہے اور کرنا بھی چاہیے اسی سے سیکھنے کو ملتا ہے اگر میں سوال نہیں کیا ہوتے اتنے سارے تو جتنی بھی سمجھ بھی تھوڑی بہت ہے وہ آتی نہیں تو سوال تو ہمیشہ سے کرنا ہوں بغاوت کا بناتا ہے بغاوت نہیں ہے سر وہ ایک طرح سے ایک شیر یاد آتا ہے مجھے دیپتی مشرو جی کا کہ سچ کو میں نے سچ کہا جب کہہ دیا تو کہہ دیا اتنی سمبل سی تو بات ہے سچ کو میں نے سچ کہا جب کہہ دیا تو کہہ دیا اب زمانے کی نظر میں یہ ہماکت ہے تو ہے میں کیا کروں اگر اس کو اب ہماکت بولتے ہیں میں نے سچ کو سچ بول دے یہ ہماکت ہے تو ہوگی شاید یہ ہماکت ہوگی پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جو سچ ہے کئی بار کچھ سچ بہت ہی خرور ہوتے ہیں خاص کر جب ہم وہ سچ اپنے فیملیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سے ایک میں کہوں کہ آمنا سامنا ہوتا ہے اس سچ کو لے کے جسے لے کر وہ بہت بھاوک ہوتے ہیں ایسے میں بڑی تکلیف پیدا ہوتی ہے دونوں طرف ایسا کوئی لمحہ آیا ہے جب آپ نے کہا کہ میرے جیون کا سچ یہ ہے سویکار کر لو کوئی ایسی کسمکش والی سر یہ تو خیر اس طرح کے لمحے تو آتے ہی رہتے ہیں کوئی بھاس لمحہ جو بہت ہی تمرارہ سب کے لئے جیسے کی اگر میں اپنی پرسنل لائف کی بات کروں تو کالیز میں جو میری بندی تھی اس کو یہ کہ پانا کہ اب میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں اب میں یہ کریئر چن رہا ہوں اور شاید اس سے ہمارے راستے بھی الگ ہو جائیں گے تو وہ کٹھن چوئیس تھی بہت مشکل تھا میرے لئے بھی اس کے لئے بھی لیکن میرے بس میں بھی نہیں تھا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے مرحب ایک میں نے کہیں لکھا تھا میری مرضی کی من مرضی ہے میری کچھ نہیں چلتی تو میری مرضی ہو گئی تو پھر وہ من مرضی کرے گی پھر میں اس کے آگے کچھ نہیں بول سکتا تو ایسا تھا تو یہ بھی ہوا ایک یہ تکلیف لیتا ایک جیسے میں نے کویتا لکھیا ہے اس میں میں نے اپنے گھر والوں کو ایڈریس کیا ہے میرے گھر کے بڑے لوگوں میں تم سے سچ کہوں ایک دو تمہاری سوچ چھوٹی ہے میں اتنا تھا نہیں شوٹا اگر تم سچ بتا دیتے ہیں میں بہتر آدمی ہوتا تو میں اپنے گھر والوں کو بھی کہہ پا رہا ہوں کہ کہتا ہی ہوں کہ آپ کی گلتی ہے اگر آپ کی سوچ چھوٹی تو آپ کی سوچ چھوٹی ہے میرے کو عمر سے فرق نہیں بڑھتا تو وہ اب یہ ہماکت ہے تو ہے کیا کر سکتے ہیں آدمی چھوٹا ہے صاحب آدمی چھوٹا ہے صاحب ہم کا پڑھتے بیچ میں ہم بچانے بھی گائے تھے تین پڑھ گئے کھیچ کے موٹر سائیکل لائے تھے روڈ پہ کر دی کھڑی آٹھ دس لانڈے لپاڑے لاتھیوں اتنی بڑی گالی دیا کے نام پوچھا پیٹ میں گھوسا دی آدمرا وہ گر پڑا پھر دے دن آدن لاتھیا ماؤں کی اڈی مٹا دی ماس کی تو لکھ دی بنا دی خون تو اتنا بہا گے ہم سے دیکھانا گیا صاحب ایک ان میں ہوش میں تھا ایک ان میں ہوش میں تھا جانے اس کو کیا پڑھی جیب سے چاکو نکالا انگلی اس کی کاٹ لی آخری تھا بار جس کا ان کا وہ سردار تھا اس نے ہی سب کو بتایا جو مارا غدار تھا اپنے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیے فیملی کے بارے میں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں کیسا بچپن رہا آپ کا اور کیسے آئی ٹی کیسے آگئے جی بچپن میں مدھ پردیش کے ہوشانگاباد جلس سے ہوتا ہوں ہوشانگاباد شہر ہے نرمدہ کے کنارے ہی بسا ہوا ایک شہر ہے بہت پہری جگہ اور ایک بہت چھوٹی سی لوہر میڈل کلاس فیملی سی ہوں میرے فرس جنریشن ہے جو گاؤں سے باہر نکلے میرے دادا کسان تھے تو گھر میں تین بڑی بہنیں ہیں سب سے چھوٹا لڑکا تھا بلکل بلکل وہی والا حساب ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے لڑکے ہونے تک پھر اور ایسے ہی بہت سادھارن سی زندگی تھی کبھی کچھ بڑا زندگی میں مدبیک میں نے کہیں پہ لکھا بھی تھا میں اپنے ہوشانگاباد اپنے بارے میں لکھ رہا تھا کہ وہ نرمدہ جس سے میری پہچان آتی ہے جنگلوں کے بیچ بن انسان آتی ہے ہمیں کم ہی نہیں پڑتا ہمیں امید ہے تھوڑی ہمیں کم ہی نہیں پڑتا ہمیں امید ہے تھوڑی خوشی اکثر ہمارے گھر بنی مہمان آتی ہے تو کبھی کم پڑھا نہیں کسی چیز کے لئے کیونکہ بہت ہی کم تھا ہمیشہ سے تو آدھات ہی بہت کم کی تھی سرکاری سکول میں پڑھے ہیں ہندی میڈیم میں وہاں پہ ہی کبھی تاؤں اور ان ساری چیزوں کا چسکہ بھی لگ گیا اور کبھی ٹیشن ویشن جانے کی بھی بھی بہت نہیں پڑی تو ٹھیک سا چل رہا تھا پھر اس کے بار جب آئی ایٹی کے لئے تھا تو ڈروپ لیا کوشش کے کے نکال لیں بچپن کے اگر میں بتاؤں تو بچپن سے کیونکہ میں تین بہنوں کے بیچ میں اکیلہ تھا پیتا جی بہار رہتے تھے تو ایک پوری میٹریارکل سوسائٹی تھی ہمارے خر میں جس میں میں بڑا ہو رہا تھا کچھ تین سال چار سال تک تو میں یہ کہتا تھا میں کھانا کھاؤں گی کیونکہ مجھے جینڈر کا کونسپ نہیں سمجھ میں آتا تب تب کیونکہ بہت ہی کم لڑکوں کو تو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جا تیر کو کھانا دیا کھا کے بڑا ہو جاؤ دیماغ کا اس کا کوئی دھیان نہیں رکھ رہا وہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے تو گھر میں ایک ایک الگ طرح کے اکیلے من میں بڑھا ہوا کیونکہ کوئی تھانی کھیلنے والے سب کو جیسے اگر ہم میلے میں گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج تو میرے کو موٹر والی ملنے ہی والی ہے ہم چار ہوں بھائی بہن ممی باپا بیاں میں بہت خوش ہوں میں نے پسند کر لیا پیسے اتنی ہیں کہ ایک ہی چیز لے سکتے ہیں تو ہمیشہ ہی وہ کتا لیا گیا اور ہمیشہ میری میرے کو کبھی موٹر والی ریموٹ والی کار میں ملی تو اس طرح سے ایک طرح سے فیمنائن فورس جن کو کہہ سکتے ہیں وہ میرے اندر ڈیبلپ ہوتے گا اور میرا مسکولان جو فورس ہے اس کو ہمیشہ ہی کیونکہ اور ایسا ہوتا بھی سائنٹیفیکلی بھی یہ پروون ہے کہ انڈکشن ہوتا ہے اگر آپ بہت سارے تیسٹوران کے بیچ میں رہو گے تو آپ میں اندر تیسٹوران کا انڈکشن ہوگا ایسٹورجن کے بیچ میں رہو گے تو ایسٹورجن کا ہوگا مجھے لگتا ہے میری کبھیتا میری ماں کے طرف سے آتی ہے میرا لوجک جو ہے وہ میرے پیتا جی کی طرف سے آتا ہے میری ماں جس طرح سے بولتے ہیں وہ زیادہ پڑی لکھینے وہ پانچوی تک پڑی ہویا اور وہ کسی بھی چیز کا نام تورنٹ رگھویں گی ان کو پتا ہے کہ اس کے فیل میں کیا ہے اس فیلنگ کو اس ایموشن کو اتنی جلدی اتنی آسانی شب دے رہا وینا آویر ہوئے کہ میں اس کو کچھ بول رہی ہوں اور اتنا آسانی سے سمجھا دیتے ہیں بہت ساری بات ہے تو وہ انٹرسینگ لگتے ہیں بتا رہے ہو مجھے اس سے مجھے آپ کی پتا جی پولیس میں تھے کس ہوا دیتے تھے ہیڈ کانسٹیبل تھے پتا چھے تو اس ماحول میں جہاں کی میں دیکھتا ہوں کہ اس دیش میں کریز ہے آئی ٹی کا کہ آئیس کے آئی پی ایس کے بچے اور پروفیسر کے بچے انہیں تھونسا جاتا ہے ڈکیلا جاتا ہے کہ آئی ٹی جاؤ آئی ٹی جاؤ ہمارے پروفیسر بھی کہتے تھے ساری دیوی دیرتا مانا لی انہیں پر رہے گا ہے نہیں آئے ہمارے بچے اور اس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے جہاں آپ کو وہ موٹر کار نہیں ملی کیونکہ بہن کے لیے کتہ لینا ایمپورٹنٹ تھا وہاں سے یہاں آپ آئے تو ایک ارث ساستر ہوتا ہے ہر فیملی کا اس ارث ساستر کا میں کہوں کہ ایک ٹرپ بھی ہوتا ہے ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں کچھ سپنے کچھ ایکسپیکٹیشن وہ ساری چیزیں تو یہ مشکل نہیں تھا یہ فیصلہ آپ نے سوچا آپ نے فیملی کے بارے میں کہ یار میں آئے ٹی آئے ان کی تو مجھ سے امیدی جگی ہو اور اب میں جو ہے اپنے پیشن کے لیے سب لات مار کے سر دیکھا میں دیکھا جائے تو میں نے سوچا تو سب کے بارے میں میں خالی میں سوچتا بہت ہوں میں جتنا کچھ بھی کرتا اس سے پہلے بہت ہر چیز سوچی جاتی ہے اور اب تو ایک فنکشن بنا لے ایک پوری سوفٹوئر ہے اندر دیماغ میں جو کام کرتا سوچنے پر لیکن مجھے پھر یہ بھی لگتا ہے کہ یار ایک ہی زندگی ہے ایک ہی بار ملی ہے جیسے بچن صاحب کی قویتہ ہے اس پار پر یہ مدو ہے تو اس پار نہ جانے کیا ہوگا تو اس پار کا تو پتہ ہی نہیں نہ جانے کیا ہوگا جتنا ہے اسی میں کرنا ہے اب اگر یہ زندگی بھی کہ میں کسی اور کے لئے جی لوں چاہے وہ کسی اور میرے پتا جی کیوں نہ ہو تو بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تھوڑی کہا تھا آپ کو مجھے پیدا کرو پر اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے تو تمہیں بالا پسا پڑا کیا اور میں ان سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ ایک سا ڈسکیشن ہوتا ہے کافی لائٹ ہارٹڈ ڈسکیشن ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو میں کہتا ہوں میں نے تھوڑی نہ کہا تھا کہ مجھے پیدا کرو یہ آپ کا ڈسکیشن تھا آپ نے کوئی کام کیا اپنی مرضی سے اس کے لئے میں کیوں پہ یہ کروں گا تو اس بات کو ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ تو لوجیکل بات ہے ہمارے سمجھ میں تو یہ ہے نہیں کہ لڑکا جو ہے بڑا پہ سہارا ہوتا ہے بچوں کو انویسٹمنٹ کی طرح دیکھتے ہیں سر مجھے لگتا ہے وہ بدلنے کے بہت ضرورت ہے اور خاص کر جس طرف جس تیدی سے جس نئی دنیا میں ہم جا رہے ہیں ہم سنچار کرانتی آئی ہوئی ہے بہت ضرورت ہے بچوں کو انویسٹمنٹ نہ دیکھنے کی کہ اگر آپ بلہ جیسے میں آگر دیکھتا ہوں ہمارے خیر پہ کچھ خاص نہیں ہے پیتا جی کی پینشن پہ اگر میں دیکھا جاؤں جتنا میں کتنا ہی کم آ پاتا پیتا جی کی پینشن پہ میں ماں اور پاپا تینوں رہ رہے ہیں اور ہم تینوں کو کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہم سمال رہے ہیں مطلب چل جاتا ہے پہلے زندگی بھری تو کم رہا تو ابھی اور ابھی بھی کم ہے تو کیا بدل جائے گا میں پیتا جی کو کہتا بھی کہ سائیکل سے تو ہمیشہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں تو زندگی بھر تو سائیکل چل سکتے اتنا پتا ہے اب کار آتی ہے نہیں آتی دیکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے زندگی کے لئے کار حق نہیں ان کو ہمارے دیش کے ایک ووٹ پر دیمکوں کو نہ رکھو گرجوٹیوں کی نوک پر سر پہ یہ چل جائیں گے یہ کئی گناہ بر جائیں گے حکمران ہوگا انہی کا آگ موتیں گے سبھی پیر کے نیچے کچھل دو جیت ہوگی دھرمکی یہ مومنٹ کونسا تھا جب آپ کو لگا کہ نہیں آپ کو کویتا کے دنیا میں جانا ہے آپ کو انجنئنگ کو پیشے کے طور پر نہیں چھنا ہے ہمارے یہاں خوشنگاباد میں کھا جاتا ہے کہ سمجھ لیں گے تو میرا ایسا تھا کہ جی تو نکال لے آپ باقی جا کے سمجھ لیں گے سمجھ رہا تھا میں نے ڈیسائیڈ گیا کہ دو سال تک تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بات دیکھیں گے اپنے کو جب آدھا سفر ہو گیا کہ انجنئر بننا ہے نہیں بننا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں تب تک تو مازے کرو دو سال کے بعد لگا کہ نہیں آپ تو انجنئنگ نہیں کرنا ہے تو ڈیفائن تھا کہ ہاں کچھ تو کروں گا کروں گا دیکھتا ہوں تو پھر ایسا کچھ پلان تھا کہ سائیڈ میں پار ٹائم جاپ کر رہے ہیں اور پھر تھیئٹر کرتا رہوں گا بٹ پھر لگا کہ دیرے دیرے آپشنز کھلتے گئے کویتہوں میں جب آیا کویتہ اس طرح سے ایکسپٹ ہونے رہے کویتہوں میں لکھ رہا تھا جب مجھے پردہ چلا کہ لوگ سٹیٹ سے سناتے ہیں اور تالی بھی بجاتے ہیں وابا بھی کرتے ہیں میں کہ بتاو یہ جو اس سے تو اچھا میں کر لوں گا قریباً چار سال آپ کہہ سکتے ہیں چار سال تو تین چار سال سیریس لے چار سال میں پرسیدھی تو آپ کو مل گئی اس کویتہ کے وائرل ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ کویتہ کو پرسیدھی ملی ہے کبھی کو ملنی بھی نہیں چاہیے کالا ہمیشہ کالاکار سے بڑی ہونے چاہیے اور وہ ہے بھی پر اس پرسیدھی کے ساتھ ایک اور چیز جو ضروری ہے جیون کے لیے پیسہ پیسہ ملتا ہے سر کچھ اب دیرے دیرے کھول رہے ہیں ایون وائرل ہونے سے پہلے ایک ایف این پی میڈیا ہاؤس ہے وہ ابھی نیا شروع کیا وہ کبھی تاہوں کے لیے کچھ اوٹی چینل بنا رہے ہیں بہت ساری نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں ملک دپننسی گتم ہو گئی فیملی پر وہ تو رہے گی ابھی آتا ہے ابھی آرگنیز ہو رہی ہیں چیزیں مطلب بہت فریلانسک میں کہوں کہ چار سال میں اگر ہم فینینشل گروہ دیکھیں کریئر کے طور پہ کی گھر والے فائنینشل گروہ دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اوپر سے نیچے تک کچھے کو چھوڑ کے جو بھی میرے شریر پہ ہے وہ میرے کو کسی نہ کسی نے دیا ہے ایون میرا بیگ بھی میرے کو کسی نے دی دی لوگ گفت کرتی ہیں کوئی نہ کوئی گفت کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بس پیسے تو ہے نہیں اور یہ کمانے کے موڈ میں بھی نہیں ہے تو پھر اس کو دے ہی دیتے ہیں ورنہ یہ وہ فٹی جنس پہن کے گھومے گا کیونکہ اس بات سے بھی فرقنے پڑتا ہے کہ جنس فٹی وہ اٹیس نہیں اٹھتی کہ یار میں اچھا کما سکتا تھا اور یہ قویتہ تو سائیڈ میں بھی چل سکتا تھا ایسا کیا ہے سر کوشش کی تھی کرنے کی لیکن پھر وہ جتنا کم ٹائم ہے اور جتنی گہرا یہ آپ دھوننا چاہتے ہو اور جتنا کم ٹائم ملتا ہے اس میں مطلب ایک لائف ٹائم بھی انف نہیں ہے پورا زندگی پر صرف وہ ہی کیا تو جیسے میں روینہ ٹائگر جی کو دیکھوں تو انہوں نے پوری زندگی کالا کھو دی تب جا کے اتنا اچھا کچھ کر پائیں اور میرا ادیش تو کم سے کم آپ کو رکھنے ہی چاہے کہ جو ہو چکا اس سے بہتر کام کریں اٹلیس آپ کے آس پاس جو چکا تو بہتر کام کریں تو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو کامپیڈیشن ہی نہیں ہو پائے گا اگر میں کھیلی نہیں پاؤں گا اگر اتنا ٹائم میں نے کہیں اور دے گیا تو بہت اندر کی بات ہے میں بھی کویتایں لکھتا ہوں ڈیڑھ سو دو سو کویتایں لیکن کبھی کبھی میں نے سیریسلی سوچا ہی نہیں کہ میں کبھی بھی بن سکتا ہوں کبھی بن کر ایسا کیا کرنا ہے جس کے لیے کہ صرف کویتا کرنی ہے سر کبھی بننے کے لیے مجھے لگتا ہے میری ہر کویتا میرے لیے ایک سمجھ کی بات ہے اور ایسی سمجھ جو کہ بہت آسانی سے اپلبد نہیں ہے بہت آتما انویشن ہے بہت گہری جیسے کہ میں بولتا ہوں ایک کویتا کے اندر ایک کویتا کا مخڑا ہے یہ ساہت سائیم سمن وی سمبھافتہ سمتہ دھاری ہوں کیٹ پتنگ مت سپشمانم انکند آہاری ہوں کرتہ کرم کرن سمبودھن سرونام سنگیا انگیت انترمن انگیشن اف چیتن میں انکیت ابھی کلپت آباسی ویشوشنی انبھا پر آدھارت اکمائیں اتے جت انمادت انونادت افسادت کنکائیں سندرب بہد میں ابھی پریت چھنبھنگ گروہ ہوں سنچاری ہوں میں سومیش برحمہ مہیش میں وشنو دس افتاری تو یہ اب میں کاریون دو تین سال سے اس کویتا کو لکھ رہا ہوں اور ایک ایک لائن ایک شب د بڑھتی ہے کیونکہ وہ جو سمجھ ہے وہ ایسا نہیں میری سمجھ ہے جب میں پہلی بار میں لائن پڑھتا ہوں تب مجھے سمجھ رہتی کہ اچھا مطلب یہ بن رہا جیسے آباسی ویشوشنی انبھا پر آدھاری تکمائیں ایک طرح سے کبیتا کے لئے ایک میٹا فر کہ کس چیز کو میں کبیتا مان رہا ہوں ہم تو خود در گیتے ساہب ہم تو خود در گیتے ساہب کوف ان کو تھا نہیں کس نسل کے لوگ تھے وہ کچھ سمجھ آیا نہیں نہ کوئی انسان ان میں نہ کوئی تھا آدمی ساتھ مل کر شیر بن گئے گیدلوں کی بھیڑتی نوچ کھانے کی تلپتی جانور تاسیر تھی ہاتھ میں تھی لاتھیا تو بھہس بھی ان کی ہی تھی اور یہ کوئی جملہ نہیں ہے ساہب یہ کوئی جملہ نہیں ہے واسطاوک کانون ہے ارے ہم سے کہے پوچھتے ہو کیوں سڑک پر خون ہے پوچھو اس انگلی سے تم کیا یہاں گھٹا گھٹی جرمس نے کیا کیا تھا جسم سے یہ کیوں گھٹی ایک بات بتے مجھے ابھی میں نے دیکھا کہ لیٹھلی بہت سارے یوہ ہیں جو کم عمر کے ہیں جو سٹینڈ اپ کومیڈین کے طور پر کریئر ایکسپلور کر رہے ہیں بہت سارے نام ہیں جو میں پچھلے 3-4 سالوں میں نے دیکھا کہ میں سنتا ہوں کہ وہ ایمزن کے ساتھ نیٹھلکس کے ساتھ ان کی کروڑوں کروڑوں کی ڈیل ہوتی ہے یہ سارے لوگ فیموس ہو گئے ہیں زاکیر خان ہے اس میں اور ایک یوٹیوبر ہے بھون بام یہ آپ کا من نہیں کرتا کہ یہ پیسے کماتے ہیں میں کیوں نہیں پیسے چھاپ سکتا اگر میں بھی پرفارمر ہوں آپ تو بہت شاندار آپ نے پرفارم کیا اس کویتہ میں میں دیکھوں تو کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہے جہاں پہ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکھ دو اور اگر وہ میرے خواد پروسس سے میچ کرتا ہے تو لکھتا بھی ہوں اس کے پیسے بھی ملتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ کویتہ میرے لیے کبھی بھی پروفیشن نہیں ہے کبھی سادھن نہیں ہے سادھنا ہے تو پھر ضرورت نہیں پڑی کبھی اس طرح سے اور ایک عادت بھی بہت گندی ہے بچپن سے کہ بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہوں کہ اتنا نیچے چلا جا اگر پریشان جیسے میں بہت دن میں یہی اسی روم پہ رہتا تھا یہاں میرا سامنے ہی روم تھا بہت پریشان تھا کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں ایسے تو کب چلے گا ایسے کب تک لیتا رہے گا بھوکا مرد ہے گا کیا کرنا لائف میں تو میں نے بولا کہ کتنا نیچے گر سکتے لائف دیکھتے ہیں میں نے چادر اٹھا ہی وہاں فوت پات ہے میں وہاں پہ بڑیا سویا رات پر ان لوگوں سے ملا بلا واپس آیا اور کچھ دس روپے میں میں نے ایک ہفتہ نکالنے کی کوشش کی اور نکل گیا کہ کبھی کسی اسی سے لے لیا کبھی یا سسی ہیں پیچھے انہوں نے مطلب ہم کہتے ہیں ہمارے کماؤ کی ممی ہے وہ کھانا تو وہیں کھانا ہے کتنا بھی کھالو کب تک کھالو کوئی پریشانی تو نکل گیا میں نے دیکھ لیا کہ کتنی نیونتم میں کتنی میں زندگی چل سکتی ہے تو پھر اس کے بعد پتا ہو گیا کہ یہ تو سب مزا کر رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کیونکہ ضرورت ہے کہ ابھی کھتا منا کچھ نہ کچھ سے بڑا تو ہو گئی ہوگا اس سے بڑا تو کچھ نہ کچھ ہے ہی تو وہ اس ریس میں میں بھاگنا ہی نہیں تھا نہ مجھے شہرت کے ریس میں بھاگنا تھا نہ مجھے کسی even جو وائرل ہمارے ہاں جسے کبیتہوں میں بہت کبیتہ ہیں وائرل ہوں ابھی میں نے کہا کہ ارے یہ تو میرا بھی ڈال دو وائرل ہو جائے گا جو ضرورت تھی وہ کبیتہ پرفارم کر دیں پر ایسا کبھی باتلا کچھ کیا یہ وائرل ہونے سے ابھی ایک رانو منڈل ہے جن جو سٹیشن پہ گانا گاتو تھی تو پتا چلا کی وائرل ہوئی ان کا گانا وائرل ہوا تو ہمیش رشمیہ نے ان کو موقع دیا ان کو پیسے دیا بہت بڑے بڑے پر فارمانسز کر رہی ہیں کچھ ایسا باتلا کیا سر مجھے لگتا ہے کہ وائرل ہونے سے باتلا کھر یہ شب دن بھی مجھے پسند آیا کہ بیماری تھوڑی ہے اچھی چیز پہلی ہے نا تو وائرس سے کیسے کنیک کر رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے اٹینشن مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ اگر اٹینشن مل جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا کام کیا ہے اپنا اگلا کام کیا ہے تو آپ کے اندر پوٹینشل تو ہونا ہی ہوگا کہ آپ اس جو بھی آپ کو ملا اٹینشن ملا اس کو سسٹین کر پائیں کیونکہ پبلک تھوڑی دیرے دیکھتی ہے پھر لگتا ہے کہ ایر نیار وہ تمہارا سہی تھا ابھی مجھا نہیں آ رہا وہ چلی جاتے ہیں پھر وہ دوسرا کوئی دیکھے گی اور پھر کوئی اور وائرل ہوگا وائرل ہونے کے بعد اس چیز کو سسٹین کر کے رکھنا اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑی گی اور وائرل ہونے سے پہلے کی محنت ہونی پڑی گی کیونکہ تورنٹ پبلک اگلا مانگتی ہے کہ اب اس سے بہتر کیا کچھ بھی بدلا میرے اندر تو کچھ نہیں بدلا ہے کہ اس کے آس پاس میرے آس پاس بدلا ہوا لگتا ہے مجھے اب پہلے جب ہم ایوینٹ میں جاتے تھے تو مطلب کوئی کیا ہی جانتا تھا جب پفارم کرتے تھے تب لوگ بولتے تھا اچھا پفارم کیا اب جاتے ہیں تو کچھ کچھ لوگ فوٹو کچوا تے سیل پیچھواتے ہیں دوستوں کا طریقہ بدلا فیملی والوں کا کچھ بھی میرے آس پاس سر کچھ نہیں بدلتا کبھی وہ نا ایک عجیب سا کونسٹنٹ ہے کہ میں سب کے ساتھ ہی بدل رہا ہوتا ہوں تو پھر کچھ بدلا ہوا نہیں لگتا تو ہمیشہ بیسے ہی تھا زندگی میں مرے اندر تو کچھ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آس پاس سب کچھ گھوم رہا ہے لیکن وہ جو سائیکلون کا آئے ہوتا ہے وہ بلکل شانت ہوتا ہے اس کے بعد کتنا بھی کچھ ہو رہا تو باہر ہو رہا ہوگا مجھے نہیں پتا جسے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ باہر کس طرح سے دیکھ رہا ہے مجھے میں ابھی بھی وہی لڑکا ہوں جو جو دن بھر کچھ نہیں کرتا اور کبھیتائیں لکھتا ہے اور بس کھانے کا سوچ رہے کہ کھانے کا جگڑ کہاں سے ہوگا تو کیا یہ نوین چورے جو دن بھر کچھ نہیں کرتا کبھیتائیں لکھتا ہے جس کو زندگی میں شہرت نہیں چاہیے پیسہ نہیں چاہیے جس کو فیملی پیدا کیا مجھے اگر مجھے ایکسپیکٹیشن رکھتی تھی تو کیا یہ نوین چورے ہمارے یواؤں کے لیے ایک رول موڈل یا انسپیریشن ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا یہ تو صحیح تو یواؤں بتائیں گے مطلب میں کیسے باتا میرے لیے میں کہوں کہ میرے لیے رول موڈل ہو سکتا ہے کہ ہاں صحیح لڑکا ہے ایٹلیس اپنے من کی کرتا ہے جو جو من میں ہوتا بول دیتا ہے دو لیئر نہیں ہے کیوں ضروری ہے من کا کرنا من کا نہیں کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اگر آپ کو ان کے ایکسپیکٹیشن پوری کرنے میں خوشی ملتی ہے مطلب ایک آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس میں سب کو زیادہ لوگ خوش ہیں ایون میرے گھر پہ بھی اگر میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو بہت خوش رکھ لوں گا تو ان کے ایکسپیکٹیشن پوری کر دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے وہ ہیں ایسے جیسے میں ہوں ایسے وہ ہیں کہ یہاں ٹھیک اس کے بعد اب یہ ہے اس کے بعد تو اگر میں دوسرا بھی کر دوں تو وہ اس میں تھوڑے دن میں خوش ہو جائیں گے کہ ہاں صحیح تو چل رہے مجھے لگتا ہے ہر پیرنٹ بس اتنا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ٹھیک سے کھا لے ٹھیک سے رہے اور ایک اچھا انسان مانے نہیں اگر اتنی سی بات ہوتی تو کوٹا میں جو بچے جو ہے ایسے دڑبوں میں رکھے جاتے ہیں ٹھیکٹر کیے جاتے ہیں ان کی فیملیز ان کو فون کرتی ہیں پوچھتے ہیں کیا اور کیسا چل رہا ہے اتنا پریشر کریٹیٹ ہے آپ کو بتا ہے تقریباً پچاس ہزار بچے سوچتے ہوں گے میرے پیرنٹس نے سوچا ہوگا میرے پیرنٹس نے تو خیر ان کو پتا ہی نہیں تھا انہی کو میں نے بتایا کہ میں آئیٹ جاروں کو تب تک آئیٹ بھی نہیں پتا مطلب ہمارے ہاں تو جب لوہر میڈل کلاس ہوتا ہے ان کو بچوں کے لئے ایک الگ پریشانی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو سپنے دیکھنا سکھانا پڑتا ہے کہ ایتنا بڑا ہی نہیں وہ سوچتے ہیں کہ ارے میں نے اگر ایسا ہی بنا دی اپنے بچے کو بہت بڑی بات ہوگی وہ ایس پی بن سکتا تھا لیکن وہ سوچیں گے کہ نہیں نہیں ایس پی نہیں بننا ہم کو ایسا ہی بنو سب انسپیکٹر بنو سپری انڈنٹ نہیں بنو کیونکہ سپنے دیکھنے کے اتنی اجازت نہیں سیکھانے تو بچوں کو پہلے تو اپنے سپنے بڑے کرنے اور دوسری بات ایک بار آپ بات کر کے دیکھو نا ہم لوگ مجھے لگتا ہے بہت ساری باتیں مان میں رکھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو کہیں گونا زیادہ خامیاں بہت زیادہ بورائیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ جو بھی ہوتا بول دیتا ہے بورا لگے گا اچھا لگے گا وہ سب بات نہیں دیکھیں گے کر لوں گا میں منا لوں گا اگر بورا بھی لگے گا تو لیکن میں بول دوں گا اگر میرے کو کچھ غلط لگا کچھ صحیح لے گا جو بھی لگا اگر کوئی ملا کسی کے شرٹ اچھا ہے کسی کا جوتا اچھا ہے بولو نا کب کروں گے تاریخ مر جاؤ گے تب تو آپ نے جو ڈیسل یا وہ میں بیچ میں تبڑا چھوڑ رہا ہوں کچھ ایک پوائنٹ ہے اس پہ آؤں گا میں تو وہ بندی آپ کی ہے یا چلی گئی جیسے ہیں نہیں وہ ایک چلی میں اس کو مدینہ کہتا ہوں کہ تجھ بن جینا بھی کیا جینا تیرے چوکٹ میرا مدینہ تو وہ عشق ایک بار ہوتا ہے صاحب اس کے بعد پھر محبتیں بہت ہوتی ہیں پھر محبت کرتے کرتے آپ تھک جاتے ہیں پھر آپ سب سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں لیکن عشق ایک ہی بار ہوتا ہے تو بڑیا اچھے سے دل توڑایا میں نے اور ہم لوگوں کا کبھی ساتھ میں نہیں رہے مطلب ہم لوگ ایک مہینے ساتھ میں رہے اور نو سال بریک اپ کیا تو نو سال سے ہمارا بریک اپ چلی رہے وہ ایک عجیب سا ایکویشن ہے اس کا ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی میرا ہے کہ مطلب تو نہیں رہے مت رہے میرے کو در سے پوچھا پوچھنا ہی نہیں ہے تو مانے نا مانے دل دارا hemos pronto تو ٹو مت کر میں کب بول رہوں تیر کو gest By کہ پیار کر میں کرتا ہوں تو ہوتا ہوتا ہوں اور نہیں رہے وہانا باقی سب سے بھی پیار کر رہا ہوں باقی سب سے لیکن عشق ہے تم法 Judge صرف میں ایک ایسا ایک کچھ دو لائنیں سے تھی خلقی چھپاتا ہوں جسے خود سے تمھے کھل کر بتاتا ہوں چھپاتا ہوں جسے خود سے تمھے کھل کر بتاتا ہوں خدا میں مان کر اس کو دعا میں سر جھکاتا ہوں ہزاروں دن بتاتا ہوں میں جس لمحے کی چاہر میں وہی لمحہ بھولانے میں ہزاروں دن بتاتا ہوں ذرا سا چھو گیا پانی کلی کھلنے لگی اس پر ذرا سا چھو گیا پانی کلی کھلنے لگی اس پر ذرا سا سونگلوں اس کو میں دن بھر لڑ کھڑاتا ہوں اسے پرواہ تو ہے میری مگر سچ جانتی ہے وہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کا دل دکھاتا ہوں جسے چھو کر لگا تھا کہ مکمل ہو گیا ہوں میں جسے چھو کر لگا تھا کہ مکمل ہو گیا ہوں میں میں اس سے دور جاتا ہوں مکمل ٹوٹ جاتا ہوں چھپاتا ہوں جسے خود سے تمہیں کھل کر بتاتا ہوں میں تو سمجھا مر چکی ہے املی میں پرجان تھی سیاہی اس ناخون پہ جو دیش کا سممان تھی بولی اب کیا چاہیے بولی اب کیا چاہیے ووٹ تھا دے تو دیا جی رہے تھے قید میں موت دے دی شکریہ ناخون پہ جمہوریت ہے جم گیا ہے خون بھی اریاب بھی تو ہو عدالت آپ ہو کانون بھی آپ سے ایک ایسی شکایت اریاب سے ایک ایسی شکایت آپ تو ہیں نیند میں آپ جیسے سو کھڑے تھے جاہلوں کی بھیڑ میں سو میں سے گر ایک بھی دے دے گواہی آپ کو میں خوشی سے مان لوں گا بھیڑ کے انصاف کو کیجئے اس پر بحث اب پینلوں میں بیٹھ کر کیا ہوا موہن کا وعدہ ہے کہاں ہم بیٹھ کر سب برابر ہیں اگر تو بس مجھے ہی کیوں چنا تم بتاؤ کون دے گا گھر کو میرے روٹیاں اصلیت سے بے خبر ہو شہری ہو ڈلی سے ہو تم اصلیت سے بے خبر ہو شہری ہو ڈلی سے ہو ایک ہدایت دے رہا ہوں سوچ کر بولا کرو تم سوالوں سے بھرے ہو کیا تمہیں معلوم ہے بھیڑ سے کچھ پوچھنا بھی جان لیوا جرب ہے تفتیش کرنے آئے ہو کھل کے کر لو شوق سے فرق پڑتا ہی کہاں ہے ایک دو کی موت سے چار دن چرچہ اٹھے گی ڈیموکریسی لائیں گے پانچ سوے دن بھول کے سب کام پر لگ جائیں گے کام سے ہی کام رکھنا تم کام سے ہی کام رکھنا ہاں مگر یہ یاد رکھنا کوئی پوچھے کون تھے بس تمہیں اتنا ہے کہنا بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے پھر بھی گر کوئی زد پکڑ لے کیا ہوا کس نے کیا سوچ کے انگلی اٹھانا کٹ رہی ہیں انگلیاں بات کو کچھ یوں گھمانا نفرتوں کا روک تھے دھرنا کوئی جات ان کی بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے اس پڑاؤ کے بعد جہاں آپ کروڑوں لوگ تک پہنچ گئے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے قویتہ کے ذریعے اگر پھر آپ مفلسی میں کہیں کھو گئے آپ گمشدہ ہو گئے تو کوئی ملال رہے گا نہیں سر بلکل نہیں رہے گا مطلب بیاسی کچھ قویتہوں میں ایک قویتہ تھی اس میں اندر یہ لائن بھی آتی ہے جو محفل بہت جلدی میں لگتا ہے نہ جانے ہے کہاں جانا جو محفل خود بناتا ہے اسی میں اوب جاتا ہے تو میں نے بچپن میں بھی بچپن سے یہ کرتا رہا ہوں میں کچھ کھیل بناتا ہوں اپنے لیے پھر سب وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں پھر میں کوئی لگتا ہے کہ اب تو سب آگیا میرا من نہیں لگ رہا پھر میں جاتا ہوں میں دوسرا کھیل بناتا ہوں میں ہر چیز سے اوب سکتا ہوں کاویتہ اس لیے بھی شاید چونی کیونکہ اس میں اوبنے میں بہت دے لگے گے بہت ہی زیادہ ڈیٹیلنگ ہے ایسی اور کی سمجھ سے بہت پرے کی بات ہے پھر کوئی ملال نہیں رہے گا اگر آپ پھر اندھیرے میں کہیں کھو گئے اندھیرا ہی اچھا لگتا ہے دیر تک دیکھا اندھیرا رات کو پیدا ہوئی تنہائی کا بھرتار ہے بھرتار مطلب ہوتا ہے جن کو نہیں پیدا کہ رات کو پیدا ہوئی تنہائی کا بھرتار ہے یا کوئی درویش ہے یا مانسک بیمار ہے اندھیرے سے تو کہی میں اس میں پلا بڑا ہوں اس اندھیرے میں تو در تو کبھی نہیں لگتا ایسے ایک اور شیر ہے کہ جنتیں قدموں میں اس کے علاقے رکھ دی ہیں مگر خود خودی کھونے کی ضد پہ آ گیا میں کیا کروں وہ خدا ہونے کی ضد پہ آ گیا میں کیا کروں بدلاب کے جس بیج کا ایک پیڑ ہے یہ آدمی ہر جگہ بونے کی ضد پہ آ گیا میں کیا کروں جنتیں قدموں میں اس کے علاقے رکھ دی ہیں مگر آپ کہہ رہے تھے ملال تو نہیں رہے گا کہ جنتیں قدموں میں اس کے علاقے رکھ دی ہیں مگر یہ اسی کونے کی ضد پہ آ گیا میں کیا کروں تو میری ضد تو اس کونے کی ہی ہے تو ملال تو نہیں رہے گا کبھی بھی بہت ہی مزہ ہے نوین آپ سے بات کر کے اور اتنا سمیہ آپ نے دیا فیلالہ آپ بزی ہیں کافی مجھے معلوم ہیں لیکن میری کوشش تھی کہ نوین چورے ایک وائرل قویتہ کا پریائے نہیں ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا سفل ہوا کیونکہ ایک قوی بہت گہرا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ آدھے گھنٹے بات کر کے اس کے بلکل انتہ سکھل تک پہنچ سکیں لیکن میری کوشش تھی کہ میں نوین چورے ایک موب لینچنگ کی قویتہ کا نام نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا سکوں ان کے زندگی کے دوسرے بازوں سے بھی روبرو پرا سکوں اور اس انٹریوی میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور آنے والے وقت میں اس کرم کو جاری رکھیں گے کسی اور سے ملابزات کریں گے اور انٹریویش انٹریو کرتے ہیں شکریہ جانے سے پہلے شانے سبسکر کرنا نہ بھولے اور آخر میں آپ سب کی طرف سے میں نوین کو تھانکیو بولنا چاہتا ہوں بہت بہت شکر کریں